اللہ قرآن مزید میں فرماتے ہیں نماز پڑھنے آنے والے نمازی بھی کئی دفعہ برباد ہوئے ہیں فویل للمسلی بربادی ہے نمازیوں کے لئے اللہ نمازی کے لئے ہیں فرمائے اللہزینہ ہم انسلاتہیم ساہون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو بھول گئے ہیں اللہزینہ ہم یراؤون سجدہ میرے آگے کرتے ہیں دکھاتے بندوں کو ہیں فویل للمسلی ان نمازیوں کے لئے بربادی ہے خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم لمبا سجدہ کرتے ہیں ہم تو سجدے میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں بھئی نہیں نہیں تو خوش فہمی کا شکار ہے اس چنگل سے بار نکل ایک سائیڈ پہ ہو تو جب پتہ جلے تیری حیثیت کیا ہے آجزی ان کے ساری اور چیز کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رابہ آسمانوں میں کے زمینوں میں جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اللہ زمینوں میں کے آسمانوں میں تو حضور فرمانے لگے رابہ تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے اللہ تو مومن کے دل میں ہے مومن کے دل کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے رب کی یاد ہے رب کی محبت ہے اس لئے حضرت عمر فرمائے کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی لیارت کی ہے حضور نے جہاں بھی کہا نہ فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئے تو حضور رونے لگے فرمایا وہ علی کی نہیں وہ تو میری ماں تھی میری امہ تھی امام ابو نیم نے لکھا ہے کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری امہ کو غسل دینے لگو نا کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں حضور کیا کرنا ہے نبی پاک اندر گئے جو کمیز پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا میرا کرتہ پہناو میری امہ کو حضور نے کفن دیا حضرت ابو ذر گفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا لہا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے حضور صحیح بنائی ہے فرمایا نہیں لگتا نہیں فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے میری آنکھیں برس پڑی میں نے کہا علی کی امہ رب تجھ سے کیا حساب لے گا ساری رحمت ہے تو پہلی تیری قبر میں آگئی عشق سرکار کی ایک شمہ جلال و دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالہ ہوگا نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے فرمایا صحیح ہے قبر پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری امہ کی قبر روشن کر دے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی یہ فضیلت میری امہ کو نصیب ہوتی سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخشت ہونے لگے تو میں قریب گیا میں نے کہا بیبا یادہ یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتہ اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتہ فاطمہ بنت عصد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری امہ کی قبر تانگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا